بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان شاکیل خان آپ کی خدمت میں حضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سرگودہ نیوز ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہا ہوں جو کہ سابق ڈریکٹر ایف آئی اے اسلامباد سردار غلامباس خان صاحب اسلام علیکم وآلیکم السلام سر کیسے ہیں بالکل ٹھیک جی الحمدللہ سابق ڈریکٹر ایف آئی اے کے پروٹوکول ادھا اور سیول زندگی کیا فرق سمجھ رہے ہیں سب سے پہلے تو جی آپ کا شکریہ آپ آئے میرے انٹریویو لینے کے لیے اور بہت بہت شکریہ ویلکم باقی جہاں تک وہ ڈریکٹر ایف آئی اے اور ایف آئی اے کی سرویس اور پھر وہ یہ نیجی زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد کی تو بڑا ماشاءاللہ لائف میں اروج دیکھا ہے جی ایف آئی اے کی نوکری ہی ایسی ہے اور بڑا روج دیکھا ہے بڑی لمبی چوڑی انکواریاں کیسز بڑے ہائی پروفائل کیسز میں نے کیریئر شروع کیا تھا کراچی سے کراچی میں میں تک ایبن پچیس سال میری پوسٹنگ رہی کراچی میں اچھے اچھے کیس کیے وہاں بھی اچھے ہائی پروفائل کیسز کیے اور اس کے بعد پھر اسلام آباد پھر اس کے بعد کوئٹا کوئٹا سے پھر کراچی کراچی سے پھر ہیڈ کوارٹر پھر میری پوسٹنگ سرگودہ ہو گئی اپنے ہوم ڈسٹرک میں وہاں سے پھر میں لاہور چلا گیا لاہور سے پھر میں اسلام آباد اور میں اسلام آباد سے پھر اپنی سروس میں نے پوری کی ہے اور اس کے بعد میں نے پوراں یہ بنایا جی کہ میں اپنے گاؤں جاؤں اب کیونکہ پوری زندگی جو اپنے سروس کی پورا ٹائم تھا وہ میں نے باہر گزارا پردیس میں تو میں نے یہی فیصلہ کیا جی کہ نہیں اب باقی جو میری لائف ہے وہ مجھے اپنے گاؤں میں جا کے گزارنی چاہیے کچھ اپنے علاقے کے عوام کی مجھے کوئی خدمت کرنی چاہیے نوکری میں رہ کے بھی جتنی خدمت کر سکتے تھے کرتے رہے اور اب اگلی لائف جو بھی اللہ تعالی نے جتنی بھی لکھی ہے وہ انشاءاللہ ادھر ہی اپنے گاؤں میں سائیوال میں گزاریں گے اور عوام کی خدمت کروں گا جی بڑا اچھا فیل کر رہا ہوں لوگوں کا بڑا اچھا ریسپانس ملا ہوا ہے اور بہت اچھا میں اپنے آپ کو انجائے کر رہا ہوں کیا سردار غلامباز خان صاحب کو بلدیاتی سیاست اور قومی سیاست میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جی قومی سیاست میں تو میرا اتنا پرغرام نہیں ہے لیکن میں بلدیاتی سیاست میں ضرور آوں گا کیونکہ یہاں پہ اپنا کافی عرصے سے میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن میں کافی گیپ ہے کوئی پڑا لکھا بندہ مجھے نظر نہیں آیا ہے یہاں پہ کوئی چیئرمین بنا ہو اور اس نے کوئی بہت آؤٹسینڈنگ کام کیے ہو اور موسلی بس ایوریج قسم کے ہی بندے آئے ہیں اور انہوں نے آکے کام کی ہیں اور انشاءاللہ میرا پرغرام ہے بلدیاتی الیکشن لڑنے کا اب جو بھی سسٹم اس وقت ہوا تحصیل ناظم کا یا چیئرمین موسپل کارپور کامیٹی کا تو اس میں انشاءاللہ میں الیکشن میں حصہ لوں گا اور میرا ایجنڈا یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے موسپل کامیٹی کا چیئرمین بننے کے بعد انشاءاللہ میں نے تنخواہ ہی نہیں لینی باقی یہ ہے جی کہ باقی جو بھی سہولتیں یا فیسیلٹیز ہوتی ہیں ایک چیئرمین کو وہ میں نے اویل نہیں کرنی کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے میں نے عوام کا پیسہ بچانا ہے اور جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق آئے تو میری جو چیئرمین شپ چیئرمین میں بنوں گا تو وہ تھوڑا سا میں الگ کام کروں گا کیونکہ میں نے وہ کام نہیں کرنے ہیں جی کہ میں نے بھنگیوں کی تنخواہیں کھا جانی ہیں اور میں نے جھاڑو کے پیسے کھا جانے ہیں اور میں نے لوگوں سے کوئی برڈ سرٹیوکیٹ یہ کوئی بھی کمیٹی میں کام ہے تو میں نے یا میرے سٹاف نے اس پہ پیسے لینے ہیں میں اس چیز کو جو ہے نا وہ بہت برا سمجھتا ہوں میں نے اپنی لائف میں بھی یہی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ یہ سیاسی اس میں میدان میں آ کے بھی میں وہی کام کروں گا جو میں اپنی لائف میں کرتا رہا ہوں امانداری سے اور پبلک کی خدمت کر رہی ہے تحصیل صحیح والد دوسری تحصیلوں کے مقابلے میں پس مندہ ہے ذمہ دار کس کو سمجھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار جو ہے وہ سیاسی آدمی ہیں ہماری پبلک بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے ہماری پبلک پبلک یہ چاہتی ہے کہ ہمارا کوئی سربراہ ہو اچھا اور ہمارا شہر ہماری تحصیل ترقی کرے لیکن بدقسمتی سے کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس نے ہمارے شہر کی یا ہمارے تحصیل کی کچھ اس کا خیال کیا ہو یا بس وہ اپنے سیاست میں رہے اور اپنا ٹائم گزارنے کے بعد وہ چلے گئے تو تحصیل صحیح وال کے ایسی کون سے شخصیت ہے جس سے آپ متاثر ہوئے میں جی ہمارے غیر سیاسی بندے ہیں ہمارے یہاں پہ صحیح وال کے کاری عبدالکدوس صاحب ہے جی میں کاری صاحب سے بھی بڑا متاثر ہوں شریف آدمی سید خاندان کے ہیں وہ بڑے شریف ہیں اس کے بعد میرے حساب میں میں بغیر مطلب سیاسی گفتگو نہیں کر رہا لیکن میں پیس صاحب آپ سیال شریف میں ان سے بھی بڑا متاثر ہوں خاص طور پر مرہوم حمید الدین صاحب وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ پیار کرتے تھے اور بڑے کریکٹر والے اور بڑے کردار والے آدمی تھے ابھی ان کے باقی جو ان کے وارث ہیں گدی نشین ہیں یا ان کے سابزادے ان کے کزن ان کے بطیجے بانجے بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے شریف لوگ ہیں اور میں ان سے کافی متاثر ہوں سرویس کے دوران کوئی ایسا دلچسپ واقعہ سرویس کے دوران تو اب ہزاروں واقعات ایسے ہیں کوئی دلچسپ واقعہ ہو جو آپ ناظرین کو بتانا چاہیں بس وہ جب ہماری کوئی یہ جی آئی ٹی وغیرہ ہوتی تھی نا تو اس میں بڑے دلچسپ قسم کے واقعات ہوتے تھے بڑے بڑے بندے ہوتے تھے وہ سیاسی بندے چاہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہو یا کوئی ایکس سی ای ایم ہو یا کوئی اس قسم کے بڑے کریمینلز ہو ان کے ساتھ اچھے واقعات شاکعات رہے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ کسی کریسی ہے تو وہ بیان کرنا اچھا نہیں ہے ایسا کون سا کام جو سردار صاحب کرنا چاہا رہے تھے اور لائف میں نہیں ہو سکا ایسا کوئی کام تو نہیں ہے جی اب بس یہی کام ہے جو ابھی میری یہی ہے کہ میں سیاست میں آؤں اپنی تحصیل کی اپنی شہر کی اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کروں اور انشاءاللہ جو مجھے سرکار سے فنڈ ملے میں اس کا صحیح استعمال کروں اور میں اپنے شہر کو اپنی تحصیل کو ایک مادل تحصیل اور مادل شہر بناوں یہ میری زندگی کی خواہش ہے جی بہت بڑی آخر میں کوئی پیغام تحصیل صحیح وال کی عوام کے لیے بس تحصیل صحیح وال کی عوام بہت اچھی ہے جی ان کے لیے تو پیغام نہیں ہے لیکن باقی سیاسی لیڈروں کے لیے پیغام ہے کہ خدارہ اس علاقے کو اپنا علاقہ سمجھے اس تحصیل کو اپنی تحصیل سمجھے اس شہر کو اپنا شہر سمجھے اور مخلص طریقے سے اس پہ کام کیا کریں ہو چاہے ام این اے ہو ایم پی اے ہو یہ جو بھی سیاسی لیڈر ہے بس ان کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ آپ امانداری کے ساتھ کام کریں اور اس شہر کو اس تحصیل کو اور اس علاقے کو اپنا علاقہ سمجھے تو اسی پیغام کے ساتھ اپنے ازمان شکیل خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت شکریہ